اوام کے لیے سختی جناب کے لیے نرمی ٹرافک قوانین کے لیے سیف سیٹیز آثورٹی کا دہرہ میار وی آئی پی شخصیات اور اعلیٰ پولیس افسران کے آگے سیف سیٹی کیمرے بے بس چیف ٹرافک پولیس آفیسر لیاقت علی کو بھی ایچ آلان سے استثناء دے دیا گیا سو روزہ پلین میں پہلی خوشخبری شہر لاہور کے ہزاروں اہٹیوں اور لاکھوں عوام کے لیے بڑی خبر شہر لاہور میں عالمی میار کی سبزی کی ہول سل منڈی بنانے کا اعلان لکھوڈیر کے مقام پر ایک ہزار افسی کنال کی جگہ پر منڈی بنائی جائے گی بوٹی مافیا ہوشیار باش یونیورسٹی ہیل سائنسز کا میڈیکل انٹری ٹیس کو بائیو میٹرک کرنے کا فیصلہ بائیو میٹرک سسٹم کو نادرہ کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا نادرہ کی تصدیق کے بغیر طالب علم کا امتحان میں بیٹھنا ممنوع قرار ساٹھ سال والے ناٹ الاؤڈ ریڈیو پاکستان نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے کمپیرز اور اناؤنسرز کو کام کرنے سے روک دیا لاہور سینٹر میں بیس افراد بے روزگار ہو گئے متاثرہ افراد کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے فیصلے پر نظر سانی کی اپیر گھر کا بھیدی لنگ کا ڈھائے بجلی چوری میں اٹھارہ لیسکو ملازمین بھی ملوث نکلے میٹر ریورس کرنے والے گرفتار ملزم کے تہل کا خیز انکشافات ٹاسک فورس نے چند روز قبل غفار اور افخاری کو میٹر ریورس کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ملزم سے اہم آلات پوری لیوارچوی اور پچس لاکھ روپے برامد ہوئے میٹر ریورس کروانے والے تین تیس سارفین کے خلاف کار روائی کا آغاز دانی سکولوں کے لیے کتنی امداد کہاں سے آئی کہاں خرچ ہوئی کتنے دانی سکول کتنا سٹاف کتنا خرچہ کیا سب بتایا جائے ایف بی آر نے دانی سکول کا آرڈٹ شروع کر دیا سکولز انتظامیاں کو دس دسمبر تک تمام ریکارڈ پراہم کرنے کی محلت سرکاری دوروں کے نام پر موجے ختم حکومت نے افسران کا سپیشل سفری آلاؤنس ختم کر دیا افسرانوں بلازمین کو سفری آلاؤنس پہلے سے منظور شدہ قانون کے مطابق ملے گا سابق حکومت نے افسران کے آلاؤنس میں اضافہ کیا تھا صاف پانی ہر صورت بچائیں گے ری سائیکلنگ سسٹم نصب نہ ہونے پر سروس ٹیشن سیل ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا حکوم جیسٹریس علی اکبر کوریشی نے یقم دسمبر کو چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا زیر زمین پانی کی کم سطح نے خطرے کی گھنٹی بجا دی واسا اور دیگر محکمے متحرک وضو کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے پر کام شروع ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں صاف پانی کے فراہمی کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں وضو کا ری سائیکل ہونے والا پانی پارٹس کو دیا جائے گا پانی جیسی نعمت کو محفوظ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کریں گے صاف پانی سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درامت وزیر اعلیٰ پنجاب نے تجاویز کے لیے آٹھ اکنی کمیٹی بنا دی سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا شہر میں کتنی کمرشل عمارتیں پارکنگ کی کیا سہولت موجود اب صرف ایک کلک پر سب پتا چل جائے گا عدالت عزمہ کے حکم پر لڈی اے نے پلان بنا لیا ڈی جی آمنہ عمران کہتی ہیں سروے ٹیم تشکیل دے دی گئی جس کے بعد ڈیٹا ڈیجیٹل کیا جائے گا ہائی کورٹ کا یکم دیسیمبر سے مارل ٹاؤن جی بلوک قبرستان سے تمام احیاتیں مصمار کرنے کا حکم قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پابندی آئے جسٹس علی اکبر قریشی نے اسلامی ٹرسٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا دوبارہ احیاتیں بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس احیاتیں بنانے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہوں گے اسلامی ٹرسٹ کے وکیل جے اے خان کی گفتگو تبدیلی سرکار بھی سابق حکومتوں کے نقشے قدم پر چل نکلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں وفاق کی سطح پر تایونات لاؤ افسران کا صفایہ 104 نئے ایڈیسنل ڈیپٹی اور اسسسٹنٹ اٹونی جینلز کی تایوناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری افسران کا تعلق پی ٹی آئی خاف لیگ اور ایم کیو ایم سے ہے ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں سٹوڈنٹ ایڈیوکیشن ایکسپو سج گیا کتابوں کے سٹالک پر طالبہ کا رشکورہ اندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکرز بھی طالبہ میں تقسیم مصور آرٹ گیلری میں صوفیانہ رنگ میں رنگی نمائش کا احتمام کیلیگرافی اور پنے خطاتی سے مزین پنپاروں کو شراکان خوب سراہا پنونے لطیفہ سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی جیلانی پارک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گلے داؤدی کے رنگ برنگے پھولوں نے فضا معطر گیندہ جاپری دامن سمیت اڑھائی سو پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز اور اداکارہ میگا کی بھارتی گلوکار ورندر ویر سنگھ کے ساتھ شاہی کالا میں گانے کی شوٹنگ گانے بارڈر پارک کی ریکارڈنگ کی ویڈیو اور تصاویر ریلیز ورندر ویر سنگھ پنکار پاک بھارت عوام میں دوستی بڑھائیں گے